میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قیار بہنوں بھائی نمیت کرتی ہوں آپ سکتے جیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پر آسانی آپ تک پہنچ سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بندیش ہے یا کاروباری مسئلہ ہے یا آپ اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ لازم کروائیں نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کا حکم احسر عدد میں جیسے قرآن پاک کی صورتوں میں حکم دی جاتا ہے تو استخارہ ضرور کروائے کرے ہر کام میں اللہ کی رضا جاننا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں احادیث احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ساتھ تباہ کن گناہ سے پچو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی کو ناحق مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال کھا جانا میدان جنگ سے بھاگ جانا نیک اوٹو بے تحمت لگانا اس حدیث کا معفوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ ٹھہراؤ کہ فلا انسان یا فلا چیز اللہ کی اولاد ہے تو بناو اس بلہ اللہ کا کی اولاد ہے بیٹی ہے بیٹا ہے اللہ پاک کو نیند آتی ہے اللہ پاک یہ جو مطلب کہ جیسے کوئی بزرگ ہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا تو یہ شریک ہوتے ہیں شریک شریک کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جیسے ہمارے شرکتداری ہوتی ہے یعنی ہمارے مطلب کہ رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ شریک کہلاتے ہیں جیسے معمول لوگ ہو گئے ہچچا لوگ یہ سب شریک ہوتے ہیں ان کو شرکتداری کر رہتی ہے اور یہی جو لوگ ہیں اس طرح اللہ کے ساتھ اللہ پاک بہتا اور لاشریک ہے ان کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں دھائیں جادو کرنا تو ونازمیلا کالا جادو کرنا یا پھر کسی قسم کا جادو کرنا امان سے خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جادو نیاب کر سکتے تو کسی کو ناحق مار ڈالنا کسی کی وہ غلطی بھی نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب گناہ ہے سود کھانا یعنی حرام کھانا سود کھانا ایسا ہے یعنی کہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ بہن بائیوں کا گوش کھانا تو کبھی بھی سود نہ کھایا کریں جن لوگوں کے مطلب کے جو سود کھاتے ہیں نا ان کا پیٹ ایسے ہیں جیسے آگ دوزف کیا وہ اپنے اندر پڑتے ہیں یتیم کا مار کھا جانا یعنی کسی کہ اگر کوئی جہداد ہے یا کوئی پیسہ ہے یا زمین ہے وہ کہنا کہ وہ ہمارا ہے تو بنا ازبیلہ تو یہ کھانا یہ بھی حرام ہے مدان جہاد جیسے کہ آپ لڑ رہی ہو کوئی جمشنگ ہو تو وہاں پہ اگر آپ وہاں سے در کے مارے قتل و غارت دے کے آپ بھاگ جاؤں تو یہ بھی گناہ ہے نیک عورتوں پہ تحمد لگانا تحمد اور ہے الزام اور ہے اگر کوئی بات دیکھی نہیں ہے تو اس پہ الزام لگا دیا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں تو بنا ازبیلہ اگر آپ نے جھوٹے سے کسی کی بات سنے سنائی سے اس عورت کو تحمد لگا دی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے یعنی کہ آپ کو دولت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اب یہ خاص وظیفہ ہے تو یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اچھا دونوں طرح سے میں دو طریقے آپ کو آج وظیفہ کے بدانے لگی ہوں دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت سادہ رزق عطا فرمانے والے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ایک وظیفہ جو ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب کہ جو بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا وہ کمزور کیوں ہے مگر آپ جب یہ وظیفہ کرو گے الحمدللہ اس کا یہ جو آپ کے بچوں کا دماغ کمزور ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بادام لینے ہیں اکیس بادام لینے ہیں آپ گرنٹی سے آپ جمعہ والے دن یہ عمل کریں یا پیر والے دن یہ عمل کریں یا پھر یہ توار والے دن یا پھر جمعرات والے دن یہ عمل کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم آپ عمل کریں زور کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرنا شروع کریں جائیںопрос کے بیٹچ ہیں چالیس بھی لے سکتے ہیں سات بھی اسکتے ہیں اب آپ نے آگئیں کی بادام پر لکھتے ہیں سات سو شی اسی ہر بادام کو پینسل سے ڈے لیں پینسل سے پانے ہر بادام کی ای بنا ساتھ سو شیل روزانہ خود بچے کو بادام کھلا دیا کریں یہ ایک طریقہ ہو گیا دماغ کو تیز کرنے قطرے میں اطلاق بطار میں WITHIN میں بتا رہی ہوں اب میں آپ کے بتاتی ہوں reportedly کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اب آپ بچے تو وظیفہ نہیں کر سکتے یا جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کر سکتے ہیں یا حافظ کا وظیفہ ہے تاکہ ان کا حفظ جو ہے وہ مطلقے پڑھتے ہیں یا حافظہ ہیں وہ تیز ہو جائیں اب آپ نے صرف اکیس مرتبہ پہلے آپ اول دروت پڑھ لیں اکیس مرتبہ بچے کے سیدھی کان میں پھوک ماریں پھر اُلٹی کان میں پھوک ماریں تو پھر اس کے بعد دروشی پڑھ دیں اور ہلکا سا اس کے کان کو نہ تھوڑا سا مطلقے ہاتھ رکھیں تو بند کر دیں دونوں کانوں کو مطلقے کہ آپ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھیں میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھیں سیدھے کان میں آپ پڑھیں اس کان سے ہاتھ نہیں اٹھانا پھر ہاتھ رکھیں پھر دوسرے کان میں پڑھیں پھر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا پھر ہاتھ بند کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کا حفظہ تیز کر دیں اور پھر ہاتھ ڈالیں پھر دروشی پڑھنے آخر میں اور یہ آپ کا جو وظیفہ مکمل ہوا انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ اللہ بھاگنے کتنا اس کا حافظہ اتنا دیز ہو جائے گا آپ کی سوچ جو لوگ جو بچے دماغ سے کمزور ہیں جو بچے نافرمان ہیں جو بچے توتلاتے ہیں توتلا بن کرتے ہیں یا جو بچوں کو گلے کی بیماری ہے جو بچوں کو دماغی کمزوری ہیں جن بچوں کو اینک لگی ہوئی ہیں یا جن لوگوں کی نظر کمزور ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بچے بھی کر سکتے ہیں بڑے بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کا دماغ بہت زیادہ تھک جاتا ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ذریعہ لوگ خوار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں کہ دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت پیرا وزیفہ قدر جانے گا جنسل دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ